نمبر انیس جانداروں کی تصویریں جانداروں کی تصویریں اس کے بارے میں بھی کوئی احساس نہیں ہے سعید ابن اب الحسن کہتے ہیں کنتو عندہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا اذ اتاہ رجل ایک آدمی ان کے پاس آیا فقال یا ابا عباس کہا کہ اے ابو عباس انی انسان میں ایک انسان ہوں انما معیشتی فی سنعت یدی میرا میری تجارت یا میری معاش میرے ہاتھوں میں ہے میری معاش میری کمائی میرے ہاتھوں میں ہے وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِي التصاویر میں یہ تصویریں بناتا ہوں میں تصویریں بناتا ہوں فقال ابن عباس لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو بس تم سے وہی بات بیان کروں گا جو میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کاش کہ دنیا میں بہت سارے عالم کہلانے والے یہ طریقہ اپنا لیں کیا کہا میں تو تم سے وہی بات بیان کروں گا جو ہمارے امام نے کہی ہے یہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مَنْ سَوَّ رَسُورَتًا فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرَّوْحِ جو کوئی شخص کوئی تصویر بناتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرَّوْحِ یہاں تک کہ اس میں روپ ہوں گے اور کہا وَلَيْسَ بِنَافِقٍ فِيهَا أَبَدًا اور وہ اس میں کبھی روح نہیں پھوک پائے گا پھوک سکتا ہے کوئی روح کسی میں نہیں پھوک سکتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا کہا ڈال اس میں جان جب تصویر بنایا نا جان بھی ڈال اس کے اندر تو وہ نہیں پھوک پائے گا اس میں روح نہیں ڈال سکے گا فَرَّبَرْرَجُلْ رَبْوَةً شَدِيدَتًا وَسْفَرَّ وَجْحُوُ اس آدمی کا سانس پھولنے لگا گھبرا گئے ڈر کے پھولنے لگا اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا اس وعید کو سن کر اس کا چہرہ زرد ہو گیا اس زمانے کے سیدھے ساتھے لوگ دیکھے کیسے تھے وعید سنی گھبرایا آتے تھے ہمارے پاس پچاسو حدیثیں بھی بیان کرو ہاں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہاں بہت زبرداز بات ہے نئی بات معلوم پڑی یہ آج حال ہے بہت سے لوگوں کا اللہ ہم سب کو ہدایت دے وَسْفَرَّ وَجْحُوُ یعنی معلوم ہاں کہ علم سے اثر لینا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ علم سے اثر لے جو خوشخبری کی بات سنیں دل راغب ہو اور کوئی خوف کی بات وعید سنیں اور وہ برائی اپنے اندر پائیں تو اس آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے فَقَالُ وَيْحَكُ کہا تیرا برا ہو یہ ایک دعایہ کلمہ ہے بدعا نہیں ہے عربوں میں کہا جاتا تھا اس طرح سے کسی کو کسی کی غلطی پر ٹوک نہ ہوتا ایسا بولتے تھے فَقَالُ وَيْحَكُ بربادی تیری اِنَّ اَبَيْتَ اِلَّا أَن تَسْنَعَفَ عَلَيْكَ بِهَادَ الشَّجَرَ کہا کہ اگر تو نہ کر سکے تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے تو ڈرائنگ کو تو پھر کیا کر اِلَّا أَن تَسْنَعَفَ عَلَيْكَ بِهَادَ الشَّجَرَ اگر تیری مجبوری ہے تو نہیں چھوڑ سکتا ہے اس کو تو پھر تو کیا کر یہ پیڑ پودے ہیں ان کو بنا ہر اس چیز کی تصفیر بنا سکتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی ہے جس میں جان نہیں ہوتی ہے اب بعض لوگوں نے نیا فلسفہ بتایا کہ یہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے ہے نہیں اس میں روح ہوتی ہے نہیں پودوں میں روح نہیں ہوتی ہے تو یہ جو ہے حدیث بتاتی ہے کہ پیڑ پودے پہاڑ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں پھول پتے یہ ڈرائنگ کرنا چاہے کوئی تو اس طرح سے کر سکتا ہے پوری طور پر اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام نہیں کیا ہے جانداروں کی تصویر کو اللہ نے حرام کیا ہے جانداروں کی تصویریں بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے اس کا عذاب کیا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس میں روح ہوتی ہے ایک اور حدیث آئیے دیکھتے ہیں مسلم کی روایات میں ہے جا رجلن الابن عباس ایک آدمی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس آیا فقال انی رجلن اصور رہا دھی السور کہا کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں فافتنی فیہا کہا کہ مجھ کو اس بارے میں فتوہ دیجئے فقال ادن مننی کہا ادھر آجر قریبا فدنا منہو و آدمی قریب ہو گیا ثم قال ادن مننی اور تھوڑا قریبا فدنا حتی وضع یدہو علی رأسہ وہ قریب آ گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اپنا ہاتھ شفقت سے اس کے سر پر رکھا قال انبئوکا بما سمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اس چیز کی تنبیہ کرتا ہوں جو میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا یجعل لہو بکل لِسُورَةٍ سَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمُ ہر تصویر جو اس نے بنائی ہے اس تصویر میں جان ڈالی جائے گی اللہ کی طرف سے تاکہ وہ جو کچھ بھی تصویر اس نے بنائی ہے وہ جہنم میں اس کو عذاب دے جتنی بھی تصویر اس نے بنائی ہے ان تصویروں کو اللہ تعالی کیا کرے گا جلا کر اس پر مسلط کرے گا کہ اس کو عذاب دیں اگر تجھ کو کچھ تصویریں بنانی ہیں تو تو کیا کر پیڑ پودوں کی تصویریں بنا اور ان چیزوں کی جن میں جان نہیں ہوتی ہے گھر بنایا اور کچھ بھی اس طرح کی چیزیں بنانی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جانداروں کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو سکولوں میں ڈرائنگ کے نام پر اس ساری تصویریں بنانے کی تربیت دی جاتی ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے نہ کریں اس سے روکنا چاہیے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنعت طعاما و دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دن کھانا بنایا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی آپ نے دیکھا میرے گھر میں تصویریں ہیں آپ نے دیکھا کہ میرے گھر میں تصویریں ہیں آپ واپس لوٹ گئے آپ واپس لوٹ گئے فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا رَجَعْجَا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ واپس کیوں لوٹ گئے قَالَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا فِيهِ تَصَوِير کہا کہ گھر میں کچھ تصویریں تھیں گھر میں کچھ تصویریں تھیں وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَوِير کہا کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں فرشتے کون سے رحمت کے فرشتے علماء نے کہا کہ اس سے مراد کون سے خیر کے فرشتے لیکن موت کا فرشتہ اس کے باوجود داخل ہوگا موت کا فرشتہ نہیں آئے گا ایسا نہیں یہاں کون سے ہیں خیر کے رحمت کے فرشتے خیر کے فرشتے ہیں اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابو یعالہ نے روایت کیا ہے اس حدیث سے مزید ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی دعوت میں منکر ہو تو اس دعوت سے لوٹ جانا چاہیے یہ بھی چیز اس سے معلوم ہوتی ہے کہ دعوت آپ گئے لیکن آپ کیا کیا آپ نے واپس لوٹ گئے کیوں کیونکہ گھر میں کیا ہے تصویریں ہیں تنبیہ کے طور پر آپ چلے گئے کیونکہ ایک بل دم پھیک ہوا موسیقی